یہ پتنگ بھی اڑھائیں گے چودہ آگیس کے بارے میں چودہ آگیس کے بارے میں یہی بات ہے کہ ہمارا ملکہ ازاد ملکہ ہمیں جوش اور خرور سے چودہ آگیس کے دن بنانے شہیئے ہیں اوپس ان کے جن پیٹے کا ایڈ اوپس ہے بہت خوصورت لائٹنگ ہوئی ویا ہے رات سے چودہ آگیس کے دن وقت آگیس کے بارے میں بارے میں باتیں انشاء اللہ ہمیں جا یہاں پر آتیش بازی ہے یا لائٹنگ ہوئی ہے جس طرح پور جوش ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں وہیں اور یہ میرے دوست کر رہے ہیں یہاں پر جیسا خوبصورت نگر آ رہے ہیں دن کی کوئر میں بہت جذب ہے بہت چنون ہے اور یہاں پور گرین میں بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دوستی ہوں نے دوست ہو گیا ہاں دناؤں یہ دوستی ہوں یہ دوستی ہوں نے دوستی ہوں یہ دوستی ہوں نے دوستی ہوں پاپا اسلام علیکم میں ہوتی آپ سب ٹک ٹک ہوں گے so welcome back to my new vlog کہ کونیو vlog کے ساتھ آپ سب کو میں خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خرید سے ہوں گے تو آج جو vlog بننے میں جا رہے ہیں تو آج vlog بننے جا رہے ہیں بھائی چودہ آگست کی رات کا تو کل جیسی چودہ گا سٹارڈ ہو جائے گی آج ہم نے رات کو بارہ وزہ آپ کے لئے vlog بنانا اور دکھانے آپ کو لائٹنگ وغیرہ کہ کیسے لوگ رات سے سٹارڈ ہو جاتے ہیں جو پاکستان کی ازادی کا دن ہے اس کو منانے کے لئے اور جوش ہوتے ہیں اور کیسے سلیبریٹ کردیں انشاءاللہ آج بھائی vlog بنے گا آپ دیکھیں گا تو آپ کو پتا چلے گا تو آج کی vlog کو سٹارڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو ہم دکھاتے ہوں اور آپ کیا کیا دیکھنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے ریزوان جو چودہ آگست کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کیا ریزوان کیا کہتے ہیں چودہ آگست کے بارے میں چودہ آگست کے بارے میں یہی بات ہے کہ ہمارا ملک آزاد ملک ہمیں جوش اور خروض سے یہ چودہ آگست کا دن بنانا چاہیے اور ہم لوگ آزادی کا دن مطلب ہر سال آزادی کا دن ہم لوگ یہی چودہ آگست ہی بناتے جس وقت ہمارا پاکستان آزاد ہوئا تھا چودہ آگست انسانتاری سے صحیح بات ہے اور ہمیں فخر ہونا چاہیے گے ہمیں فخر ہونا چاہیے گے ہمیں آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارا پاکستان آزاد ملک ہے ہم آزادی سے جیت سکتے ہیں اسلامی ملک ہے جو چو خروض سے یہ بنانا چاہیے تو آپ بھی انشاءاللہ بھی جو چو خروض سے بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی یہ ریزان نے پورے ڈیزائن کیے یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا آگے لائن سے انہوں نے چودہ آگست کے حوالے سے یہ بنائے ہیں اور ہماری اولا سے ہو گئے دوستی ہم نے دوست ہو گئے نا ہاتھ ملاو یہ اولا اور میری ہو گئے دوستی اب یہ اولا کو میں لے کے دوں گا پاپا پاپا نہیں اور ہم نے چیز لے کے دے دیا اولا تمہارا میرا دوستی ہے نا ابھی ہم نے دوست ہے نا آو آو کانا یہ تمہارا دات کے در گیا دات کے در گئے کہا گے چوے لے گے لڈو سے انٹرویو لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں لڈو بھائی کیا کہتے ہیں چودہ آگست کے بارے میں چودہ آگست کے بارے میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم کو فخر ہے قیدی اعظم پہ اور ہم کو پاکستان پہ فخر ہے کہ ہمیں اس وقت پہنچایا اور آپ بھی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی فخر کرو یاسر بھائی اور آپ فخر کرتے ہو نا میں بھی فخر کرتے ہو اور انشاءاللہ ہم لو چودہ آگست برپور طریقے سے جائیں گے اور ہر جگہ جائیں گے اور آپ کو بھی گمائیں گے انشاءاللہ 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 بائے بائے چودہ آگست والے دن یہ چیز بڑی تنگ کرتی ہے یہ دیکھو یہ ان کے پاس بازیں اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بازوں کے آس آنڈ چننے خالی یہ ہے اور ہم لوگ یہ پتنگ بھی اڑھائیں گے چودہ آگست والے پوری دیکھیں گے چودہ آگست والے جنڈہ بناوا فلیک بناوا ہے انشاءاللہ اس کو بھی اڑھائیں گے اور آپ کو نظر آئے گی ہوا میں اڑتی بھی یہ ہی 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 ہ ایک دل ہے دیکھیں اور سب سے ہمارا ہے یہ کےپٹی ہیڈ آفیس کسا خوبصورت سجا ہے یہ کےپٹی کا ہیڈ آفیس ہے اور بہت خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ لائٹنگ ہوئی ہے وہ ہرے کلر کیا ہے اور لوگ بھی کافی آئے ہیں جو جو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس لائٹنگ مغیرہ کو بھی آگئے آئیے چندگو روڈ پہ چلیں گے آپ کو میں دکھاؤں گا لائٹنگ دیکھیں آپ اور یہ سامنے پی این ایس سی کی بیلڈنگ ہے اس پر بھی ان کا فلیک لگا ہے اور اس کے ساتھ بھی نیچے لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اب یہ آئیے چندگو روڈ پہ چلیں گے اس پر زیادہ لائٹنگ مغیرہ ہوگی اور آپ کو میں دیکھاؤں گا باقی کےپٹی آفیس تو بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اس ٹائم اگر نیچے کی سیٹ دیکھاؤں تو نیچے بھی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے آئیے چندگو روڈ میں اور وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی پبلک آئی ہوئی ہے یہاں تو کم پبلک ہے وہاں پر زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر فلیکس وغیرہ فلیکس وغیرہ لائٹنگ وغیرہ زیادہ ہوگی یہاں سے نسبت کیونکہ وہاں پر وہ پوری جو سٹریٹ ہے وہ سجی ہوتی ہے یہ تو بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے ساتھ یہ بھی بیلڈنگ ہے یہ بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے آگے جائیں گے تو اور اس سے پیارے پیارے مومنٹس آئیں گے روڈ اسٹارڈ ہو چکے اور یہ دیکھے عزیفہ ساتھ لیا ہے آپ نے باجا اور آدھی پوٹیج میری وہاں سے بن رہی ہے آدھی میری یہاں سے بن رہی ہے آئیے چندگو گر اسٹارڈ ہو چکے اور سب سے پہلے اسٹریٹ بنگ آ رہے ہیں اور اسٹریٹ بنگ کے پر لائٹنگ آ رہا ہے اور یہ مار رہا ہے ہارن اور یہ لگی اس کو چمات باقی ہم آگے جاتے جائیں گے تو لائٹنگ بغیرہ بھی بڑھتی جائے گی اور پبلک بھی بڑھتی جائے گی آگ میں آگے دیکھیں کہ کتنی پبلک کھڑی ہوئی ہے اور یہ سامنے دیکھیں کہ یہاں پر کسی پیاری لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے گریڈ اور وائٹ کلر کی جو ہمارے فلیٹ کا کلر ہے وہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس پہ یہاں پر لگی ہوئی ہے جس پہ ہمارے مہیگی لغمیں اورElfla ڈانے بغیرہ چل لیے لید یہ سامنے آپ دینے ہلفلا بینک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے لائٹ لائٹنگ ہوئی ہے لیکن ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ یہ صحی پی سن پلیس آفس یہاں پر بھی بہت اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پر بھی وائٹ کلر کی اور گرین کلر کی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ آفسس ہے سینٹر پلیس آفس سن اور یہ آگیا ہمارا نیشنل بینگ نیشنل بینگ پہ بھی لائٹنگ وی بھی ہے اس پہ ہلکی لائٹنگ وی بھی ہے جیسے نسبت پیچھے وی بھی تھی ایسے یہاں پر نئی ہے دیکھیں اس دیفہ لیا گیا بچہ اور پورے راستے لوگوں پتن کرتے ہیں اور بجاتے بھی آ رہے ہیں دیکھیں اور یہ کہ آگیا ہمارا یو بی ایل ٹاور یو بی ایل ٹاور یہ بھی اسے مہت خوبصورے منظر کر رہے ہیں اور یہاں ہم سنوٹ کرتے ہیں ہمارے جو ڈریکٹک کے علاقار ہیں یہ اپنے ڈوٹی سر ہمجان دے رہے ہیں اور یہاں پبلک دیکھیں کہ چکے ہیں یہ یو بی ایل ٹاور کے پاس بہت ہی زیادہ پبلک اور ابھی آگیا ہمارا ایچ بی ایل بینگ ابھی بینگ لیمیٹیڈ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی بیلڈنگ ہے تو دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا ہے یہاں پر بھی خالی فلیکس ہی لگے میں لائٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی مجھے امید تھی یہاں پر زیادہ ہوگا لیکن یہاں پر نہیں ہے لیکن پبلک یہاں پر بھی آئی وی ہے اور یہ بھیگوں پر جنڈا چیک رہے ہیں آپ کیسا پیارا لگ رہا ہے اس کے اوپر ہم لوگ پیپل سکوائر کی طرف پیپل سکوائر میں بھی لگ رہے ہیں کہ کافی رہش ہے اور اوپر آتش بازی بھی ہو رہی ہے ابھی انشاءاللہ ہوگی تو میں دکاتوں پر یہ دیکھیں یہ آتش بازی کا بھی مظاہرہ یہاں پر ہو رہے ہیں تو بارہ بچ چکے ہیں اسی لئے یہ سارا کچھ سٹارٹ ہو چکے اور بڑے کیا بچے کیا سب ہی اس انٹیپینڈنڈنگ کو بنا رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اپنے ملک سے محبت ہے اور ہر کسی کے دل میں چاہت اور ایک جذبہ ایک جنون اور دلی محبت سب کے اندر ہی ہے اپنے ملک کے ساتھ اور یہاں پر بھی کافی پبلک ہے جو یہاں پر آکے انجوائے کر رہی ہے اور آتش بازی بھی دیکھری ہے یہ سامنے ہو رہی ہے آتش بازی پپل سکوائر کے بلکل پیچھے اور پبلک بھی بہت ہے یہاں پر یہاں پر آکے انجوائے کرے گی اور آلے کی منظر ہوگا اس کا بلکل تو لوگ کو اپنے اینڈ تک دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو بتا چل سکیے جو چودہ آگیس کی جو رات ہے جو بہرہ پچکے سٹارٹ ہو چکی یہ میں آپ کو انشاءاللہ سب دکھاؤں گا جو جو یہاں پر آتش بازی ہو رہی ہے جو یہاں لائٹنگ ہوئی ہے جس طرح پور چوش ہیں لوگ جو انجوائے کر رہے ہیں یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا تو لوگ کو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم نے کیسے انجوائی کیا اور پبلک نے کیسے انجوائی کیا اور یہ میرے دوست کر رہے ہیں یہاں پر جنڈوں کے ساتھ وڈیو بنا رہے ہیں چونکہ ان کو محبت ہے اور ان کے جو دنوں میں محبت ہے وہ کسی اور ملک والے سے نہیں ہو سکتی جو ان کے اندر محبت ہے اور یہ میرے دوستوں پر یہ جنڈے مل گئے ہیں اور یہ جنڈوں سے صحیح رفت اندوز ہو رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ آگے ہیں جنڈہ گلی کے پاس یہ جنڈہ گلی ہے اور اس سے تقریباً چودہ آگست کی ہر چیز مل جاتی ہے یہ سامنے یہ جنڈہ گلی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لئے ٹیفک بھی جام ہے اور تقریباً آپ جو چودہ آگست کی کوئی بھی چیز ہون یہاں سے اس لئے مل جاتی ہے اور اس کے سامنے یہ کیچی میٹرو کوپریشن ہے یہاں پر بھی بہت اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت حظر آرہا ہے کل کب لوگ ہوگا وہ اس سے بھی زبردست ہوگا کیونکہ کل چودہ آگست کا دن ہوگا اور آپ کو پتہ ہے یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ جوش ہے اور کل صحیح جوش ہے یہ لوگ کل تو سیویو پر ہم لوگ جائیں گے اور سیویو میں آپ کو دیکھوں کیونکہ ساری جو پبلک آتی ہے وہ سیویو پر یادی ہے وہاں ہی روزان کرتی ہے چودہ آگست کے دن کی پاکستانی قوم میں بہت جذبہ بہت جنون ہے یقین کریں کہ ایسے جو ہمارے ملک کے چانے والے میں نہیں سوچ سکتا کہ کئی اور ہو سکتے کسی اور ممالک پہتے چانے والے ہوگے اور ہر کسی کو دل سے محبت ہے جو بھی کچھ کر رہے وہ دل سے کر رہے یہ نہیں کہ اس میں اس کو کوئی فائدہ ہے لیکن دل سے کر رہے ہیں کوئی بھی یہ جو انجوائے کر رہے ہیں جو فلیکنگ لے رہے ہیں جو لیٹنگ ہوئی ہے سب کے دلوں میں محبت ہے اور ہمارے جو قائد ہیں کہ ان کو سلام ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد ملک دیا جینے کے لئے اور سب سے اچھی لیٹنگ یہاں پر ہوئی ہے میں نے جو بھی لیٹنگ دیکھی ہے سب سے اچھی لیٹنگ اس بیلڈنگ میں ہوئی ہے اور یہاں پوڑ گرینڈ میں بھی ہو رہی ہے آتش بازی یہ دیکھیں آپ جیسی بارہ بجے تو تقریباً ہر جگہ آتش بازی سٹارٹ ہو جوتی ہے اور یہ پوڑ گرینڈ سے ہو رہی آتش بازی ہے گھوم نے گھومانے کے بعد ہم لوگ آگئے واپس جیکنین آپ نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ کیسے پبلک انجوائی کر رہے تھے کیسے چاہنے والے محبت کرنے والے پاکستان سے کیسے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے تھے کوئی تصویریں بنا رہے ہیں کوئی جنڈیں لہرہ رہے ہیں کسی نے لائٹنگ کی ہوئے ہیں سب جیسے جیسے دل کر رہے ہیں جس کا وہ کہہ رہے تھے یہ ایک قوم زندہ قوم ہے جذبے والی قوم ہے جو ہر نہیں ماننے والے اور اپنے ملک سے وفا کرنے والے اپنے ملک کے ساتھ ایک چکتہ کھڑے ہونے والی قوم ہے اور بہت زیادہ محبت ہے انساروں کو اسی لئے یہ لوگ انڈیبینڈنس کو سیلویٹ کرتے ہیں تو آپ نے مس نہیں کرنا جو کل والا بلوگ ہوگا وہ تو سوردست ہوگا کل آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے انجوائی کیا پاکستان میں لوگوں نے جو کل والا بلوگ آپ مت مسکے جئے گا کل ضرور دیکھنا آپ کیونکہ کب ہم جائیں گے سی ویو اور سی ویو پر اتنی پبلک آئی ہوتی ہے چودہ آگست کو کیا پاگل ہو جائیں گے دیکھتے کہ مجھے لگ رہے کہ جب میں بلوگ بلاؤں گا تو اتنی آوازیں آ رہی ہوں گی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنے والا لیکن پھر بھی آپ کا بھائی آپ کے لئے ریڈی کرے گا اور آپ کو دکھائے گا کیسے انجوائی کر رہے ہیں چودہ آگست کو ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے سب کریں گے آپ بھی کریں گے آپ بھی کریں گے آپ بلوگ دیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ کل بھی مزا آنے والا ہے تو کل والا بلوگ تو وی آئ اللہ حافظ